علیہ السب کیا کہنا چاہتے ہیں اس پورے مسئلے پڑا دیکھئے سب سے پہلے اسلام کا حکم اللہ رسول اللہ کا ہے کہ کسی بھی معصوم مرد عورت اور بچے کو نہ مارا جائے تو اسرائیل نے جو تین لاکھ سے زیادہ کو مار دیا پچھلے ستر سالوں میں فلسطینیوں کو یہ بھی جسو ظلم اور بربریت ہے اور حماس پلٹا کر اگر عورتوں بچوں کو مار رہا ہے تو وہ بھی بربریت ہے دونوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے دوسری بات پالفور ڈیکلیریشن کی ترو انگریزوں نے اسرائیل کو یہودیوں کو لاکر فلسطین میں بسایا وہی انگریز دو دو سو سال تک ہم پر بربریت سے بربرتہ سے حکومت کر کے بھارت کو برباد کرے وہی اب فلسطینیوں کو برباد کر رہے ہیں اسرائیل کی ترو تیسری اہم بات ہر وقت اسرائیل انٹرناشنل کنونشنز یونائٹل نیشنز کے رونز کو توڑتا ہے اور ہر وقت اسلو ایگریمنٹ کو توڑتا ہے بیس لاکھ سے زیادہ فلسطینوں کا کھانا پانی بن کر کر ان کو مارنے کی پرانی جینوسائیڈ پر اتالو ہے اور اس کے لیے دنیا کا ہر اچھا دیش نلنہ کر رہا ہے اسرائیل کی اور جو ظالم اسرائیل کے مدد کر رہے ہیں وہ لوگ بالکل ہی غلط کر رہے ہیں چوتھی اور آخری بات مہاتمہ گانڈی سے لے کر واجپائی جی تک اور واجپائی سے لے کر نرنگر مودی تک بھارت کا سٹینڈ کلیر ہے یونائٹن نیشنز میں کہ اسرائیل نے فلسطین کو ماننا چاہیے لڑائی بن کرنی چاہیے ٹو سٹیٹ ٹھیری چلنی چاہیے فلسطین اپنی حکومت کرے گا جنرل سلم سے لے کے اطراف کے علاقوں پر اور اسرائیل تل عبیب سے اپنی حکومت کرے گا یہ چیز نیتن یاہو جیسی درندگی والے انسان کو ایسا منج نہیں آ رہی علیہ صاحب علیہ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں ایک آپ ٹھیک ہے آپ ایک آنکڑا پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہودیوں نے ظلم ڈھایا ہے فلسطین پر فلسطینیوں پر لیکن جو گھٹنا تین دن پہلے ہوئی کیا وہی طریقہ ہے کیا وہی طریقہ ہے بھرو درج کرانے کا کیا آپ اسی طریقے سے نرمہ ہتھیائیں ہونی چاہیے تھے جس طریقے سے ہتھیائیں کی گئی جس بربر طریقے سے سیویلین پر اٹیک کیا گیا جس طریقے سے مائلاؤں بچوں کو نہیں بخشا گیا کیا یہی طریقہ ہے دیکھئے اسرائیل ہر دوسرے دن معصوم بچوں کو عورتوں کو مارتا رہتا ہے کوئی نیوز نہیں بنتی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتا آپ مجھے کبھی بھی نہیں بلاتے حماس مارا ہے آپ نے بلایا بات کرنے کا موقع ملا اسرائیل جو تین لاکھ کو مارا ہے معصوم عورتوں اور بچوں کو وہ بھی ظلم آتنگواد ہے حماس نے جو معصوم عورتوں اور بچوں کو مارا ہے وہ بھی آتنگواد ہے دونوں کے خلاف سخت کاروائی ہو اور دونوں کو اخر ٹھکانے آئے تک معصوموں کی حفاظت ہونے تک سزا دی جائے بی جے پی کے سانسل آتنگواد خلاف مول رہے تھے بڑا اچھا لگا سادی پرگیا آتنگوادی کرنل پروہت آتنگوادی کو آزاد کرانے میں یہی ہے اس کو ممبر آف پارلیمنٹ بنانے میں یہی ہے جو معصوم ہندوستانیوں کو مزید میں بوم بلا سے مارے جس کو حیمت کر کر نہیں نہیں بی جے پی نے لیا سمرو دن صاحب لیا ساب